موسیقی ایک ایسا پیشہ ہے جس کو بہت موازن پیشہ سمجھا جاتا ہے یا آج سے پہلے کچھ چند سال پہلے سمجھا جاتا تھا آج بھی اس کی عزت ہے لیکن آج کل وہ عزت نہیں رہ گئی جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سنا کرتے تھے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ٹیچنگ کی ٹیچنگ کونسی کمپیوٹر کورس ٹریننگ کا ٹیچر جی ہاں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کونسی کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا یا ہم جو ک کسی کو کیا پڑھیں گے ہمیں خود زیادہ نہیں پتا مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو آپ کو نہیں کرنا کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کرنا ہوگا آپ کو سبسکرائب ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں شروع کرتا ہوں آج کا ایڈیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کمپیوٹر ٹیچنگ سینٹر کی جی ہاں کمپیوٹر شارٹ کورس سینٹر آپ نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہوگا کیا وہ لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں میں خود وہاں پر کورس کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں ہوا کوئی فائدہ جہاں تک کہ میں خود اپنا نالج جتنا میں نے خود جمع کیا ہے خود سیکھا ہے وہ بہت زیادہ نالج ہے جی ہاں ٹیچر ٹیچر ہوتا یہ میں نہیں کہتا کہ اس نے کچھ سکھایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بات کرنے یہ لگا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہوتا عام سے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا بہت کمپیوٹر انہیں چلانے آتا ہے نہیں وہاں کوئ کوئی زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہے یا ساکٹر انجینئر کہہ لیں یا کمپیوٹر میں ماسٹر کر گیا ہے بیٹھے ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں وہ تو آپ ان کو روزی ان کو اللہ نے دینا ہے اللہ روزی دے رہا ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک جگہ پر کوئی بیلڈنگ ہائی کرنی ہے بیلڈنگ شاید کافی بڑی ہو اس کام میں زیادہ تر انویسٹمنٹ آئی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سٹوڈنگ اس کام میں نارمل ہی ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں آپ کوشی کر ہیں کہیں پہ کسی بیلڈنگ میں کسی اکیڈمی میں کمرہ لے لیں دی بیسٹ رہے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ کھلی سی دکان آپ کو مل رہی ہے کراہ پہ اچھی جگہ پہ کالیج روڈ ہو جائے اکیڈمی وغیرہ یا ایجوکیشن زون ساتھ لگتا ہو کافی بہتر ہے آپ ایسے جگہ پر کوئی دکان لینے دکان تھوڑی بڑی ہونی چاہیے آپ اس میں کمپیوٹر وغیرہ کی سیٹنگ کر دیں دیواروں ساتھ سارے کمپیوٹر ل لگی ہونی چاہیے اگر آپ کا کام نیا ہے تو پانچ ساتھ کمپیوٹر لے کر آپ ایک دفعہ شروع کر دیں آپ نے کمپیوٹر لے لیے اس کو شروع کر لیا آپ نے تقریباً ایک کمپیوٹر آ جائے گا آپ کا مکمل سیٹ اپ کے ساتھ کی بورڈ ماؤس کے اور سی پی یو اور جو ایل سیڈی ہوگی اس کے ساتھ تقریباً آپ کو انڈرول جو رینج کا کمپیوٹر ہے سات ہزار میں آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے یہ بھی میں اچھا کمپیوٹر کے بات کروں اگر آپ لیس اور کنڈیشن میں جو اگر صرف سکھانے کے لیے تو بہتر ہیں پانچ ہزار میں بھی آپ کا سیسرم تیار ہو سکتا ہے سات ہزار میں آپ کے نئے اگر آپ پانچ کمپیوٹر لگا لیتے ہیں پینسیز ہزار روپا یہ انویسمنٹ ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال آپ رنگ روگن کروا لیں تو دو چار ہزار روپا کا اس پر خرچ جائے گا اور بیٹھنے کے لیے آپ کو چیئر لینی پڑے گی لازمی نہیں ہے چیئر آپ ریوالونگ والی چیئر لیں چیئر آپ سمپل بھی لے سک لیں لیکن ایسی چیئر جو آپ کمپیوٹر چلانے والا شاک سو اس کو کمپیوٹر اور کی بورڈ استعمال کرنے میں آسانی رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لائٹنگ کا سسٹم اچھا رکھ لینا ہے وہاں پر جو لائٹنگ ہوگی روشنی کا صحیح انتظام ہونا چاہیے اب آپ کا مکمل سسٹم تیار ہے آپ نے ایک سسٹم آپ نے اپنا علیہ دا رکھ لینا ہے اگر آپ تھوڑا زیادہ خرچہ کرنے کے مون میں ہیں تو آپ نے ایک پروڈجیکٹر لے لینا ہے اگر آپ اس طرح میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب بھی آپ سات بچے ہیں یا پانچ بچے آپ کٹھے سکھانے لگے ہیں تو آپ کو ایک ایک کو علاقہ لگ نہیں سکھانا پڑے گا ایک ہی اپنے کمپیوٹر جو آپ پروڈجیکٹر لگا دیں گے اور سارے بچے دیکھیں گے تو سارے سٹوڈنٹ آپ کے وہاں پر دیکھیں گے پروڈجیکٹر جو دیوار پیاد ہے جس کا اقصد نمائی ہوگا بارہ ہدا روپے میں ایک پروڈجیکٹر بھی ایزلی آپ کو مل سکتا ہے یہ تقریبا میں آپ کو بتاؤ ہوں اس کام میں سارے کام میں آپ کی مقامہ خرچہ وچے نکال پر ساٹھ ہزار روپے کی انویسمنٹ ہے جی ہاں کوئی بھی کام میں انویسمنٹ لازمی ہے جب تک آپ اپنی جیب سے نہیں لگائیں گے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کوئی بھی کام شروع کرنا پڑے گا تو آپ کو جیب میں سے کچھ نہ کچھ لگانا لازمی ہوگا اب آپ کو بتاؤں مین کام جو آپ سوچ رہے ہوگے ہمیں کمپیوٹر چلانے نہیں آتا یا ہم جو مختلف سافٹر کروائیں گے تو ہم کیس کروائیں گے سب سے پہلے جو سافٹر ہوتے ہیں ٹیپنگ کا سافٹریہ ہوتا ہے جہاں پر بچے سیکھنا جاتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں اس کے بعد ایم ایس آفز اور ان پیچ کا ان پیچ، ج父یتونک کے بعد ایک انٹرنیٹ اگر آپ اکیڈمی نہیں بھی کھولنا چاہ رہے ہیں آپ پھر ایک انفارمیشن کے طور پر میری پاس یاد رکھیں اگر آپ نے صرف سیکھنا بھی ہو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے خود سیکھیں یوٹیوب کے ذریعے جو آپ چھ مہینے میں فیس ادا کر کے پانچ سات ہزار فیس ادا کر کے آپ اپنے کورس جو سیکھیں گے آپ ایک مہینے کے اندر وہ اپنے یوٹیوب کا جو تقریباً ایک منت کا نیٹ کا پیکج موبیل پر کر لیں اور آپ ایک منت کے اندر اندر وہ سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے شرط یہ ہے آپ کا ذہن آپ کا مینڈ یہ بات ماننے پہ تسلیم ہو کہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب کے پہ ایم ایس آفیس کا بھی خود ہی کورس سیکھ لیں تقریباً آپ اگر اپنا مینڈ حاضر ناظر رکھتے ہیں تو تقریباً اگر ایکسل ہے پاور پوائنٹ اس میں سے جو سمپل سمپل کمانڈے ہوتی ہیں یہی سیکھ جاتی ہیں کورسوں میں آپ تقریباً میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان پیج ہے اس میں بھی کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے جو ناروہ روٹین میں استعمال کیے جاتے ہیں آپ وہ بھی تقریباً دو چار دن میں آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اور ٹیپنگ کا سافٹ ہے ٹیپنگ میں کچھ اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس رکولنٹ آپ سے انسپائر ہو سکیں جی ہاں یہ تو تھا ٹیپنگ میں کچھ سکتے ہیں